اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایم کے شو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خشان دید کہتے ہیں ناظرین آج ہم ڈاکٹر سائمہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکنے سکارز کیا چیز ہوتی ہے ایکنے مینز دانے جو آپ کی فیشل فیس پہ جو دانے بنتے ہیں بیکٹریو انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی دانے ختم ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کے سکارز بننا شروع جاتے ہیں کھڑے جس کو بولتے ہیں جو ایک بہت بڑا کومن پرابلم ہے اس میں یہ تھے کہ لوگ اکثر سائکلوجیکل اس میں بھی چل جاتے ہیں سائکلوجیکل ایشیوز بن جاتی ہیں لوگ فیس نہیں کر سکتے سوسائیٹی کو یا پھر اپنے اس میں یہ ہوتا ہے انزائیٹی شروع جاتی ہے اکثر کیونکہ چیر آپ کا اچھا نہیں لگتا اور میرا خیال سے یہ زیادہ ریشو مردوں کے اندر زیادہ ہے نہیں بوت دونوں میں ہے مرد اور عورتوں میں دونوں میں ہے کیونکہ اور اسپیشلی تین ایجرز میں اس لیے زیادہ ہے کہ اسی ٹائم جب آپ آپ کی جو ہرمونال چینجز آتے ہیں اس میں آپ کے پیمپلز نکلتے ہیں پیمپلز کے بعد آپ کے سکار چھوڑ جاتے ہیں تو اسی ٹائم اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے ہو گئے ہیں سکارز تو اس میں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس مختلف ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اگر سپرپیشل سکارز ہیں تو ہم لوگ کیمیکل پیل سے ریموف کرتے ہیں اور اگر آپ کے ڈیپ سکارز ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ پھر مایکرو نیڈلنگ تھیرپی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سکارز بنے ہوئے ہیں اس کے فائبروسس کو جو آپ کے جڑے اس کی جو سخت جڑے بن جاتی ہیں اس کو ریموف کرنے کے لیے ہم لوگ پھر مایکرو نیڈلنگ تھیرپی کرتے ہیں جو ایک مطبع اچھی تھیرپی ہے اس میں آپ کا ڈاؤن ٹائم جو ریکاوری ٹائم ہے بہت کم ہے اگر ہم لوگ ابھی پروسیجر کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کا جو ریکاوری ٹائم ہے وہ نارمالی مطبع ون نائٹ ہوتا ہے یا ایک دن ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ریزرز بڑے اچھی ہوتے ہیں اور سیشنز کتنے ہوتے ہیں اس کے طور پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکار پر اگر آپ کا مختلف سکارز ہوتے ہیں آئیس پک سکار ہوتا ہے رولنگ سکار ہوتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کا ڈیپ سکار ہوتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ڈیپ آپ کا سکار ہے جتنا آپ کا ڈیپ سکار ہوگا اتنے آپ کے سیشنز زیادہ لگیں گے نارمالی 3-4 سیشنز لگ جاتے ہیں پیشنٹ کے اور اس کے علاوہ اگر ایک سپرفیشل سکار ہے تو ہم کیمیکل پیل سے ہی ریموف کر لیتے ہیں بہت شکریہ ڈوکر صاحبہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا مقدر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ